وقال اللہ تعالی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مَجید اللہم بارکت على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مَجید نہایت ہی قابل احترام شکیل احمد بھائی ناظم اسلامی جمع طلبہ صوبہ خیبر پکنپا نہایت ہی عزیز رادر احمد الدین ناظم اسلامی جمع طلبہ بشاہر اینورسٹی اسخندیار بھائی اور اِذحال کے اندر موجود میری عزیز طالبِ لمبائیو اور میری نہایت ہی قابل احترام بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسلامی جمع طلبہ اکیڈیمیک بلاک جو ہمارا یونٹ ہے اس کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی یہ خوبصورت پروگرام کا نکات کیا ہے ہمارے یونیورسٹیز کے اندر تعلیم اداروں کے اندر ایک کلچر ہوا کرتا تھا کہ جب لوگ تعلیم ادارے کے اندر آتے تھے تو یونیورسٹی کے اندر کالیج کے اندر ہاسٹلز کے اندر لوگ ان کا استقبال فولنگ کے ساتھ کرتے تھے ہم جب خود بھی اسلامیہ کالیج میں آئے تھے تو لوگ ہمیں کینٹین کے اندر بٹا کر یا کسی دور گراؤنڈ میں لے جا کر وہاں پر کوئی نارنج کلاتا تھا کوئی کیا کلاتا تھا رمضان کے مہینے میں تو اس کلچر کو تبدیل کیا گیا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں تو ان کا استقبال ایڈمیشن کیمپس کی صورت میں ہوتا ہے جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایڈمیشن گائیڈنس کیمپ لگتے ہیں جب وہ کلاسز کے اندر آتے ہیں تو ان کے لیے دیگر آسانیہ فرام کی جاتی ہے اور جب کلاسز کا شروع چل پڑتا ہے تو اس طرح کی ویلکم پارٹیز کے اندرکات ان کے لیے ہوتا ہے مجھ سے پہلے آپ کے ناظرم صاحب نے اس کی طرح بشارہ کیا ہے ترشری جوکیشن کے جو ادارے ہیں یہ یہاں سے ملک کا انٹیلیجنشیا بنتا ہے یہاں سے ملک کا وہ دماغ بنتا ہے ان کی تربیت ہوتی ہے کہ جو دراصل ملک کو چلاتا ہے اور ان کا پرسنٹیج ملک کے اندر بہت کم ہے پیشاور انورسٹی ایک ہسٹارک سیٹ اپ لرنگ ہے یہ ایک تاریخی درزگاہ ہے اس نے بہت بڑے بڑے لوگ اس معاشرے کے اندر دیئے ہیں تو میں آپ تمام لوگوں کو آبداد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہاں پر ایڈمیشن ملا ہے ٹھیک ہے جی تو تعلیم کے حوالے سے دو باتیں آپ کے ساتھ کروں گا اس کے بعد ناظرین صاحب تفصیلی بات کریں گے پوری دنیا چاہے وہ مسلم دنیا ہے اور چاہے وہ مغرب ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ تین چیزیں اگر کسی پروسس کے اندر شامل ہیں تو وہ تعلیم کہلاتی ہے اگر کسی پروسس سے گزرنے کے بعد آپ کے اندر وہ تین صلاحیتیں آ جائتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کے تعریف کے اوپر یہ بات یہ پروسس جو ہے یہ ٹیک اترتا ہے پہلی جو چیز ہے وہ کانفیٹنس ہے وہ یقین ہے وہ بروسہ ہے وہ اعتماد ہے اگر تعلیم آپ کے اندر اعتماد پیدا نہیں کرتا اگر آپ کے اندر یقین پیدا نہیں کرتا اگر آپ کے اندر خود کے اوپر یقین اور کچھ کرنے کا اعتماد آپ کے اندر پیدا نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسس تعلیم نہیں کہلاتا اس آپ خود کو تعلیمیابتہ نہیں کہہ سکتے اور وحیثیت مسلمان ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے اس بات کے اوپر ہمارا یقین ہے اس بات کے اوپر ہمارا اعتماد ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ یقین ہمارا بن جاتا ہے کہ رازق جو ہے وہ اللہ تعالی ہے ہمارا خالق بھی اللہ تعالی ہے اور ہمارا رازق بھی اللہ تعالی ہے تو اپنی رزق کو تعلیم کے ساتھ جوڑنا رزق حلال کی طلب جو ہے وہ عبادت ہے لیکن اپنی رزق کو اس ڈگری کے ساتھ ندھی کرنا اور اس کے ساتھ جوڑنا یہ وہ کانفیڈنس نہیں ہے بحیثیتی مسلمان ہمارے لیے یہ ڈگری جو ہے یہ ایک وہ تو ہونا چاہیے لیکن یہ مقصد ہمارا نہیں ہے ٹھیک ہے جی دوسری جو چیز وہ کہتے ہیں دوسری چیز ہے کہ اگر تعلیم آپ کے اندر کریوٹیوٹی پیدا نہیں کرتی اگر آپ کے اندر کریوٹیوٹی پیدا نہیں کرتی کچھ نیا کرنے کا سوچ آپ کے اندر پیدا نہیں کرتی آپ جب تاریخ کی اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن لوگوں نے کوشش کی ہے کچھ نیا بنانے کی چاہے وہ یہ مائک بنانے والا ہو چاہے وہ میرے آپ کے جیب کے اندر جو موبائل فون سمارٹ فون کی شکل میں پڑا ہے وہ بنانے والا ہو چاہے یہ پنکے جو بھی چیزیں ہیں یہ ان لوگوں نے بنائے ہیں جو امکانات کی دنیا کے اندر رہتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں تیسوی بار کرتے ہیں اور چوتی دسوی بار جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور پھر ان کو ہم جو ہے نام ہے یہ کریٹیویٹی کا نتیجہ ہے اور جو لوگ نیا کرنی کی طرف گئے تھے انہوں نے تاریخ کے اندر اپنا نام جو ہے رکم کر دیا تھا اور تیسری تعلیم کے جو بات ہے وہ کریکٹر ہے اگر تعلیم آپ کے اندر کردار پیدا نہیں کرتا اگر تعلیمی نظام کردار سے آری ہے اگر چار سال کی دگری آپ کے اندر وہ کردار پیدا نہیں کرتی کہ جس کے اندیجے میں آپ معاشرے کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو وہ احترام ملتا ہے آپ کو عزت ملتی ہے لوگ آپ کے لئے اڑتے ہیں جس ادارے کے اندر آپ خدمات سے انجام دیتے ہیں وہاں پر لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو تعلیم کی مختصر ڈیفینیشن ایک بہت بڑے سکالر گزرے ہیں مولانا سید ابوالعلا محبودی علی رحمہ وہ کہتے ہیں تعلیم کی ڈیفینیشن ایک جملے کے اندر کہ تعلیم وہ پروسس ہے جو انسان کے اندر چپی ہوئی اچھائیوں کو سامنے لائے اگر یہ تعلیم آپ کے اندر کوئی اچھائی نہیں لاتی آپ کے کریکٹر کو نہیں نکاتی آپ کے کریکٹر کو اچھا نہیں کرتی تو یہ تعلیم تو ہے لیکن تربیت کا انسان اس کے اندر شامل نہیں ہے اور تعلیم کی ڈیفینیشن کے اوپر یہ بات ٹیک نہیں پڑتی تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ چار سال جو آپ یہاں پر گزاریں گے اس کے ساتھ آپ کی زندگی کے چالیس سال جڑے ہیں یہاں پر جب آپ چال سال کے بعد جب نکلیں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ نے سیمیسٹر کے جو آٹھ سیمیسٹر آپ نے پڑے ہیں اس کے اندر کوئی اٹھ سبجکس آپ نے پڑے ہیں لیکن آپ کو آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتا اگر آپ انٹرنیشن ریلیشنز کے اندر آئے ہیں تو آپ کو ٹریٹ یا فیسپیلیہ اور یہاں سے آگے جا کر جو فورن پالیسیز کا تو پتا ہے لیکن معاشرے کی اقدار کا آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو اپنے رول کا پتا نہیں ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے اس کو میں ناکامی تصور کرتا ہوں میرے دوستو ہمارے ملک کے اندر ساٹھ فیصد سے زیادہ نوجوان ہے اور گلہ بھی عام طور پر لوگ نوجوانوں سے کرتے ہیں کہ نوجوانوں کا اس ملک کی ترقی کے اندر کیا رول ہے یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں کہ جو چناؤ کے اس پروسس کے اندر الیکشن کے اس پروسس کے اندر حصہ بھی لیتے ہیں اور ملک کے جو ادارے ہیں ریاست کے جو ادارے ہیں چاہے آپ اس کو بیروکریسی کہیں چاہے اس کو آپ فوج کا ادارہ کہیں چاہے انتظام و انسرام کی جتنے ادارے ہیں اس کو چلاتے ہیں تو اگر میں ٹیک ہو جاؤں آپ ٹیک ہو جائے تو پھر ہمارے جو گلے ہیں حکومت سے ہم گلہ کرتے ہیں سیاسی لوگوں سے گلہ کرتے ہیں یہ تمام گلے ختم ہو جائیں گے لیکن ہم نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا معاشرے کے اندر جو رول ہمارا موتائین کیا گیا ہے اس کو ہم نے پہچانا اور اس تصور کو ہم نے پہچانا کہ جس تصور کیلئے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس تصور کو ہم نے پہچانا کہ جس کیلئے اقبال علی رحمہ نے خواب دیکھا تھا جس کیلئے قیدیعظم محمد علی جنہ نے آپ جیسے نوجوانوں کو لے کر پوری تحریک چلائی تھی اور جس کی نتیجے میں انہوں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست کا ویجن دیا تھا کہ جس کو آج کے دور میں میں کہتوں کہ بدنام کیا جا رہا ہے تو یہ نظریں ہمارے اوپر ہے آپ کے اوپر ہے اس ملک کے نوجوانوں کے اوپر ہے کہ جس ملک کی باغدور آپ کے ہاتھ میں ہانی ہے اور اس نوجوانوں کے ہاتھ میں ہانی ہے میں ایک بار پھر پیشاور اینورسٹی کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خیر و شرکی اس موارے کے اندر غیر جانب تاری ٹیک نہیں ہے یہ جو موارے کا پر پاہ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ مغرب ہے ہم یہ اسلامی دنیا ہے مسلم وڑویو کا تصور اور اسلامی جمعی طلبہ کا اس ششمائی کا جو ہماری کے پین ہے اس کا عنوان ہے پہچان پاکستان کہ ہم اس ملک کے اس وجود کو پہچانے اس ملک کے نظریوں کو پہچانے اور اس ملک کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس بات کو پہچانے یہ اسلامی جمعی طلبہ آپ سے توقع کرتی ہے اسلامی جمعی طلبہ کا آپ سے مطالبہ ہے اور دوسرا مطالبہ امت کا تصور مسلم وڑویو کا تصور اگر دنیا کے اندر مغرب کے اندر جو ہے وہ یورپین یونین بنا رہے ہیں انہوں نے نیڈو بنایا ہے انہوں نے دیگر جتنے استعمار کے دارے ہیں جتنی ان کی اسیسیشنز ہیں انہوں نے یہ بنائی ہے تو ہمارے پاس امت کی وحدت کا تصور ہے جس کو لے کر ہم پوری دنیا کے اندر یہ پیغام اسلام کا یہ افاقی پیغام جو ہے پیلا سکتے اور عام کر سکتے ہیں میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اسلامی جمعی طلبہ کی دعوت کی اوپر اس پروگرام کے اندر شریک ہے اور امید کرتا ہوں کہ اسلامی جمعی طلبہ اسی طرح کی تعمیری سرکرمیوں کی کائنکات کرتی ہے تانیمی سرکرمیوں کائنکات کرتی ہے کہ جس کے ذریعے نہ صرف آپ کو اکیڈیمیکلی ایکسل کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو سپیرچولی بھی ایکسل کرنے کا موقع ملتا ہے اور پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کا ایک پورو پیکج ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ یونورسٹی سے جب نکلتے ہیں تو ایک ڈیگری کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کریکٹر کا وہ اعلیٰ مایات کی آتا ہے کہ جو اس معاشرے کو درکار ہے بہت شکریہ آپ کے سننے کا اکول کو رہذا استغراللہ